قرآن کریم اور سائنس کی تعلیمات میں تضاد نہیں ہے قرآن مجید اور سائنس کی تعلیمات میں تضاد ہوتا ہے دو برابر کی چیزوں میں قرآن مجید آگے ہے مخدوم ہے سائنس اس کے تابع ہے اور اس کی خادم ہے قرآن مجید کہہ جی مخدوم ہے اور مطبو ہے اور امام ہے سائنس اس کے پیچھے ہے تابع ہے اور خادم ہے قرآن مجید نے جو افکار جو نظریات بیان کی ہے آفاقی نشانیوں کے بارے میں فطرت کے بارے میں اگر کسی سائنس کی ترقی نے وہاں تک پہنچا دیا تو ہم کہیں گے آئیے سائنس دان صاحب ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں آپ نے تحقیق پوری کر لی کیونکہ قرآن مجید کے مطابق ہے اور جہاں وہ پلٹ کوئی بات متضاد بات کرے جو قرآن کریم کی تفسیر کے خلاف ہم ان کو کہیں گے بچا ابھی اور محنت کرو ابھی کیا کرو جی ابھی آپ کو اور محنت کی ضرورت ابھی آپ کو اور محنت کرو ابھی آپ کی محنت اور تحقیق ناقص ہے اس لیے کہ جو خالق فطرت نے خالق کون نے اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان فرمائے وہی برحق ہے وہی حق ہے وہی برحق ہے ابھی آپ کے تجربے میں آپ کی تحقیق میں آپ کی جس تجو میں ابھی کمی ہے آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت ہم کسی سائنسی نظرے کی وجہ سے قرآن کی کسی تعلیم کو نہیں چھوڑیں کیونکہ قرآن مجید یہ وحی الہی ہے اور آپ نے پہلے پڑھا ہے حصول علم کے ذرائع میں کہ وحی کا درجہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب عقل کی کیا ہوتی ہے انتہا ہوتی سائنس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے اور وحی اس عقل سے ما ورا علم کے حصول کا ذریعہ جس کے کوئی حد نہیں جس کے کوئی حد نہیں ہاں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا تم آفاق میں غور کرو آسمان و زمین میں تو جن سائنس کے ذریعے سے جب آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور کیا انکشافات ہوئے تو بہت اچھی خدمت کی انہوں نے کہ انہوں نے سائنس کے ذریعے تب یہ وہ چیزیں کھول کر بتائیں جس سے ہمیں ہمارے اللہ جللہ شانو کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورج یہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے اور اس میں ایسے سے ایسے سے قررہ ناریہ ہیں اور آگ کیسے تو خالق اللہ جللہ شانو کی عظمت اس کی معرفت حاصل ہوئے کہ وہ خود ذات اللہ جللہ شانو کی کیسے ہو جب انہوں نے یہ بتایا کہ سائنس یہ زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے نظام شمسی کا اور ایسے ہزار ہاں نظام شمسی فضا میں گھوم رہے ہیں اور ہر ہر نظام شمسی کی لاکھوں لاکھوں وہ کہکشائیں ہیں ایک ایک کہکشا میں کروڑوں کروڑوں ستاریں اندازہ یہ ہوا کہ جب یہ زمین اتنے بڑے نظام اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کے مقابلے میں ایک سرہ بے مقدار جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی وہ خود اللہ جللہ شانو کتنی بڑی طاقت والے ہوں کیسے بڑے خالق ہیں کتنے بڑے رب اور مولا ہیں اس کی حضمتوں کیسا تو سائنس نام متعلق فطرت کا ہے خلق فطرت کا نام سائنس نہیں سائنس فطرت کو پیدا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی پیدا کیوں ہی فطرت کا متعلق اس سے ہوتا ہے اور اس سے اس کا پتا چلتا ہے بس یہ اس کا کام تو یہ خادم ہے یہ کہہ جو والا خادم اس کی حیثیت اتنی ہے بھر تارچ کی ہے ایک آدمی وہ ہے جو اندھیرے میں کوئی چیز ٹھٹول رہا اور ایک وہ ہے جس نے ہاتھ میں روشنی لے لی اور تارچ کے ذریعے سے ٹھٹو بھر اتنا ہے لیکن جو گوھر جو موتی جس کو وہ دھونڈ رہا ہے وہ پہلے سے پیدا شدہ وہ تارچ نے پیدا نہیں کیا وہ اگر کوئی تارچ لے کر اپنے گم شدہ ہیرے دائیمنڈ کو دھونڈ میں جائے اور ایک بغیر تارچ کے جائے تو جلدی کون دھونڈے گا جی تارچ والا دھونڈے گا اور اگر تارچ والا دھونڈ کے آئے واپس کہہ جی مجھے نہیں ملے تو ہم اس کو کیا کہیں گے دوبارہ ڈھونڈ لو ہم کیا کہیں گے دوبارہ ڈھونڈ لو ابھی آپ کی تلاش میں کمی ہیں بس یہی ہے سائنس کا حال کہ اصل حقائق تو وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے بہی کے ذریعے ہمیں بتائے اگر سائنس کے کسی نظریہ سچ کے تعیید ہو گئی تو ماشاءاللہ ہم شاوش دیں گے کہ تحقیق تک پہنچ گئے لیکن اگر نہیں پہنچے تو ان کو مزید تحقیق کی ضرورت ہو مزید تحقیق کی ضرورت تو فرائنس نام مطالعہ فطرت کا ہے خلق فطرت کا نام خلق فطرت کرنے والی ذات کونسی ہے وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَو خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پیدا کرنے والی ذات اللہ جللہ شانہو کی ہے